اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میرا نام آیاز لودی میرا یوٹیوب چینل نام اس فیوچر آن پچھلی دنوں میں نے آپ کو زنگ والے سریعے کے بارے میں بتایا تھا دوسرا اور لیپ کے درمیان ہم ویلڈنگ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور لیپ صحیح کیسے کیا جاتا ہے اور اگر ایک نئے طریقہ بھی ایک میں بتا دیتا ہوں کپلنگ کا تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر میری ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کلک کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک ملے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون یہ کہ جیکل جیکل کیا ہے اور اس کو کیوں نہیں لگانا چاہیے جیکل نوٹ الالاوڈ ان کولم نوٹ الالاوڈ ان کنسٹرکشن نوٹ الالاوڈ ان انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو ہمیشہ کلم کے سریعے میں بینڈ دیا جاتا ہے اگر ہم جیکل لگاتے ہیں تو اس جگہ سے سریعے کا والیم کم ہو جاتا ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے لہذا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے اس کو کبھی بھی الالاو نہیں کرے گا انجینئر ہو سپروائزر ہو کانٹیکٹر ہو یا جو شخص بلڈنگ بنوارا ہے اس میں وہ بہت احتیاط کرے اگر جیکل لگواتے ہیں تو یہاں سے سریعہ عمومن ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر آپ کو ٹوٹا وہ نظر نہیں آتا آپ نے جیکل لگوا دیا ہے تو وہاں سے اس کی طاقت اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے کہ ذرا سا جھٹکے لگنے میں ٹوٹ سکتا ہے ہماری ویلڈنگ کو اس ٹیکچر کو نقصان ہوتا ہے اگر آپ کا سریعہ اوورلائب کم ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کپلنگ آپ اس کو کپلنگ کروالیں یا پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس الیکٹرک ویلڈنگ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کم سے کم تعداد میں گیس ویلڈنگ کروالیا کریں مجبوراں کسی اگرات سریعہ میں ہر سریعہ میں نہیں نہیں تو بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو کپلنگ کروالیں اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپلنگ کیا ہے کپلنگ کا فائدہ سریعہ کا لوڈ ڈیریکٹ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو کپلنگ ایک قسم کا ساکٹ ہوتا ہے جو عموماً ہم پائپ کے جوڑ میں استعمال کرتے ہیں کپلنگ میں اوپر سے نیچے والے سریعے میں چوڑی بنا جاتی ہیں یعنی کہ اوپر والے سریعے میں بھی چوڑی ہوتی ہے نیچے والے سریعے میں بھی چوڑی ہوتی ہے چوڑی مین تھریڈ تھریڈ بنا دیا جاتے ہیں دونوں طرف اور اس میں ساکٹ نمائک چیز ہوتی ہے جو عموماً ہم پائپوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھر یہاں پر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے ایک یہ لگ میٹریل سے بنا جاتی ہے جو اپنا اس چیز کی سٹنٹ لے لیتی ہے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی نقصان نہیں پہنچانے دیتی تو کپلنگ ہی اسے کہتے ہیں تو تھریڈ سے جب اس کو چوڑییں ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ آپس میں سریعے مل جاتا ہے اوپر والے سریعے کا لوڈ ڈائریکٹ نیچے والے سریعے پر آ جاتا ہے اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عموماً ہمارا سا عموماً سریعہ کا اوورلیپ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بچ جاتا ہے اگر اس کا پہلے سے خیال رکھا جائے تو ہم کپلنگ کی تیاری پہلے سے کر لیں اور ہم اپنے اوورلیپ کے سریعے کو بچھا سکتے ہیں کپلنگ مارکیٹ میں بہت آسانی مل جاتا ہے اگر نہیں ملتا تو آن لائن خرید لیں آن لائن خرید سکتے ہیں اور اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کپلنگ سے نا تو کپلنگ اگر آسانی سے آپ کو آبیلیپل نہ ہو یہ کہے بی ایم ٹی کپلر آن لائن چیک کر لیں وہاں سے مل جائے گا بیلٹیٹ کپلر ہے رینسپورمنٹ ریبر کپلر ہے یہ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں مال بیچتے ہیں بہرحال ایک مشورہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ میری بات پسند آئے اور خیال آپ اپنا خیال رکھئے گا اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں آل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئند آنے والی ویڈیو آپ تک سانی پہنچ جائیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اب ہمیں موسیقی